بھی اپنے ساتھ سوال پیش کر دیئے کل ہم نے حکومت کو پیش کر دیئے تھے سینٹ کے فلور پہ راجہ زفر الحق صاحب کے حوالے کیے تھے کہ وہ بطور قائدے ایوان سینٹ جناب وزیر آزم تک پہنچا دیں اور ہم یہ کوئی سرپرائز نہیں دینا چاہتے تھے حکومت کو یا وزیر آزم کو پر ہم اپنے ساتھ سوالوں کا جواب مانگتے ہیں اس سے مفر کوئی نہیں اور اگر کوئی سمجھتا ہے جس طرح کچھ وزراء نے یا ان کے ترجمانوں نے یہ اندیا دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ سوال جو ہے ان کا جواب دینا ضروری نہیں ہے یا یہ کہ وہ کل یہاں چار افراد آئے تھے جو کوئی سنجیدہ محسوس ہی نہیں ہوتے تھے جنہوں نے گالی گلوچ کی بہت اور کہا کہ سوالوں کا جواب ایک ایک لائن میں دے دیا اور تین سوالوں کا تو جواب یہ دیا کہ یہ ٹیکس کا ریکارڈ سارا متلکہ ڈپارٹمنٹ میں ہے متلکہ میک میں کے پاس ہے یہ جواب نہیں ہمیں پورا تفصیلی باقاعدہ جواب چاہیے سات سوالوں کا اور ہم نے جیسے اس میں لکھا تھا سات سوالوں کے ابتدائیے میں لکھا ہے کہ ان سات سوالوں کے جواب پر مبنی کہ جواب پر مبنی تیگر سوالات بھی کیے جائیں گے اور اٹھائے جائیں گے اور ممبران کا حق ہے کہ وہ اٹھائیں تو وہ ممبر اٹھائیں گے وہ سوال اضافی ہوں گے اور بہت سے سوال ہے جو اگر جواب ناکافی ہوا تسلی بخش نہ ہوا موضوع نہ ہوا تو وہ سوال جو اضافی سوال ہیں ان کی تعداد پھر بہت بڑھ جائے گی اس سے کوئی مفر نہیں کوئی فرار نہیں جناب وزیر آزم کو ان کو یہ سوالوں کا جواب اور اپنا حساب سارا دینا پڑے گا اور ہم منتظر بھی رہیں گے ان کے اور ان کے سوالوں کے جواب کے بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ جواب مفصل جواب دیں گے کوئی سیاستدان خود کو کمیشن نہ بنائے نہ کمیشن نواز شریفی کہتے ہیں اپوزیشن اپوزیشن کے ساتھ سوال اور دکھتا ہے کہ حکومت لا جواب ان کا رویہ یہ بتا رہا ہے کہ حکومت فرار چاہتی ہے اور وہ جواب دینے سے کترا رہی ہے گھبرا رہی ہے اور ان میں اتنا حوصلہ نہیں کہ جس ایوان نے انہیں منتخب کیا اس ایوان میں کھڑے ہو کر وہ بات کر سکے اور جواب دے سکے اس محول کو دیکھتے ہوئے اپوزیشن جماعتوں نے سپیکر سے فیصلہ کیا رابطہ کرنے کا اور ہمارا ایک وفد سپیکر صاحب سے مل کر آیا ہے اور ہم نے کہا ہے کہ ہمارا اسرار ہے اور یہ پالیمانی ویوایت ہے اگر پالیمانی جمہوریت میں وزیر آزم ایوان کو جواب دے نہیں ہے تو پھر پالیمانی جمہوریت کی روح کے خلاف ہے یہ رویہ ہم اب بھی درخواست کریں گے ان سے کہ وہ اپنے رویہ پر نظر سانی کریں اور ایوان میں آ کر اپوزیشن کے سوالات کا جواب دیں ہم چاہتے ہیں کہ حکومت محول کو سازگار رکھے اور اپوزیشن محول کو سازگار رکھنا چاہتی ہے ہمیں موقع ملنا چاہیے کہ اپوزیشن کا نکتہ نظر وزیر آزم اپنا نکتہ نظر پیش کرے ہم بڑی خندہ پیشانی سے اور بڑی فراخدلی سے ان کا ایک ایک جملہ سننا چاہیں گے اور ان کی بات سمجھنا چاہیں گے وہ کیا فرماتے ہیں اور انہیں بھی تشریف فرما ہو کر اپوزیشن کا نکتہ نظر سننا چاہیے اسے جمہوریت کہتے ہیں ایک دوسرے کا سوال اور جواب اگر سوال اور جواب نہیں ہے تو پھر پارلیمانی جمہوریت بیمانی ہے دیکھیں جی میری گزارے سنیں نیپ میں آئے ایف آئی اے میں آئے جوڈیشن کمیشن میں آئے اسمبلی میں آئے ہر جگہ آئے کیونکہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں اور ہم نے ان کو موقع دیا آ کے آج وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ غیر ذمہ دارانہ ہے ہماری اپیل ہے کہ وہ اسمبلی میں آ کے جو بہتر بات متحدہ اپوزیشن نے بنائی ہے کہ یہ بتائیں یہ آمدن کہاں سے آئی یہ پیسے کہاں سے آئے یہ ٹیکس آپ میس بیسک بات یہ ہے کہ کہتے ہیں ٹیکس کے گشوارے یہاں پہ موجود ہیں لے آئیں لے آئیں اسمبلی میں آن ٹیبل کریں کہ اگر یہ جو چار سو روپیہ اور پانچ ہزار روپیہ جو پی ٹی وی کا ایک ڈرائور ان سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے پی ٹی وی کے ڈرائور کی ٹیکس کی ریٹرن جو ہے ملک کے وزیراعظم سے زیادہ رہی ہے تو لے ہیں یہ اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ اللہ کال ہم ان کی تقریر سنیں گے وہ ہماری تقریر بھی سنیں گے اور ایک بات ایک بات ایک بات اس سلسلے میں میں آرز کر دوں بغیر ابحام کے کہ جہاں تک جوڈیشل کمیشن کا تعلیم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ جوڈیشل کمیشن میں بھی جانا چاہیے اس پہ ٹرمز آف ریفرنس پہ اختلاف ہے حکومت نے یہ اندیا دیا تھا سید خرشید احمد شاہ صاحب سے ملاقات کر کے اور سراج الحق صاحب سے ملاقات کر کے کہ وہ ٹرمز آف ریفرنس پہ کو وضع کرنے کے لیے اپنی ٹیم کا اعلان کریں گے انہوں نے ابھی تک اپنی ٹیم کا اعلان نہیں کیا کمیشن میں جب جائیں گے ملاسب ٹرمز آف ریفرنس پہ ہم جائیں گے اور وہاں سات سوال نہیں ہوں گے وہاں غالباً سات سو سوال ہوں گے سات سو سوال ہوں گے اس جگہ کو بھی ہم چھوڑتے نہیں ہیں یہ کہتے ہیں وہاں جواب دیں گے وہاں بھی جواب دیں گے وہاں بھی سوال ہوں گے اور سوالوں کے جواب دیں گے سیاست دان خود کمیشن بننے کی کوشش نہ کرے وہ جواب نہیں لیں گے یہ وزیر اعظم نے واضح کر دی ہے جو کل کے تقریر بھی ہوں گی چلے وزیر اعظم جب بات کریں گے ابھی تک تو ہمیں یہ توقع ہے ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں شاک کا فائدہ دیتے ہیں بیانات ہم صرف پڑھ کے ایک دم فیصلے نہیں کرتے ہمیں توقع ہے ہمیں امید ہے کہ وزیر اعظم تشریف لائیں گے پارلیمان میں اور سات سوالوں کا مفصل سیر حاصل جواب دیں گے اور اس کے بعد مزید جو سوالات اس سے اٹھیں گے جیسے ہم نے پہلے کہا ہے ان کا بھی جواب دیں گے اور پارلیمنٹ کو اپنے آپ کو پارلیمان کے سامنے جواب دے تصور کریں گے کو موقع نہیں دیتے تو ماہور سازگار رہے گا نہیں رہے گا یہ تجھے پتا ہے پھر کیسے سازگار رہے گا بار بار کہتی ہے کہ جی وزیر اعظم کا نام نہیں ہے کسی حکومتی عددار کا نام نہیں ہے اپوزیشن صرف سیاست کر رہی ہے وزیر اعظم کے تین بچوں کا نام ہے اور ان کی کمپنیوں پہ کمپنیوں پہ کمپنیاں نکل رہی ہیں وزیر اعظم کی بیگم خود فرماتی ہے دس اپریل دو ہزار کو انٹرویو میں کہ یہ اپارٹمنٹ ہم نے خرید دی ہیں ان کے وزیر داخلہ خود فرماتے ہیں دو ہزار آٹھ اگس دو ہزار بارہ کو کہ یہ وزیر اعظم نے اپارٹمنٹ اور اپارٹمنٹ کوئی چھوٹا سا فلیٹ نہیں ہے یہ چھ سات عرب روپے کی پراپٹی ہے جو عرب روپے یہاں سے گیا ہے پاکستان سے اور ان بینک اکاؤنٹ سے جن میں ان کا ذکر آتا ہے ان سے آگے اور بہت پراپٹیز لی گئی ہیں تو جب ہم بینک اکاؤنٹ تک پہنچیں گے تو شاید آٹھ دس اور پراپٹیز تک بھی پہنچ جائے تو یہ پالیمانی جمہوریت میں پالیمانی جمہوریت میں سپیکر اتنا باختیار ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے نیوزیلنڈ کی مثال ہے کہ جب حکومت کا رویہ اور پٹیکلوری وزیر اعظم کا رویہ درست نہیں تھا تو سپیکر نے وزیر اعظم کو بھی ایوان سے باہر نکال دیا یہ آپ کے سامنے بلن ارسا عرویہ بھی موسیقی